بکری سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی رکن دعا بھٹو اور حکومتی عراقین کے درمیان تقرار ہو گئی دعا بھٹو نے کہا کہ جو دوپٹا ان سے چھینہ گیا ہے وہ دراصل بختاور بھٹو سے دوپٹا چھینہ گیا ہے بی بس پارٹی کے مکیش چاولہ نے جواب دیا کہ دعا بھٹو کے شور یہاں ہماری خواتین سے متعلق باتیں کرتے رہے ہیں اس وقت ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں تھا اجلاس کے دوران مکیش چاولہ و تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی میں بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا سندھ اسمبلی کا اجلاس ٹیپٹی سپیکر ریحانہ لگاری کی صدارت میں ہوا پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی دعا بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک ایم پی اے نے میرا ہاتھ پکڑا مجھ پر جملے کسے سندھ پولیس میں آنسو گیس شیل کے لیے تیرہ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کیا یہ آنسو گیس شیل ہماری ماں و بہنوں پر چلانے ہیں رکن پی ٹی آئی دعا بھٹو نے مزید کہا کہ یہ بے نظیر کی نہیں زرداری کی پارٹی ہے اس بات پر سندھ اسمبلی میں شور شرابہ ہو گیا جس پر ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ تیہ ہوا تھا کہ کسی لیڈرشپ کے خلاف بات نہیں ہوگی اسمبلی سے خطاب میں پی بس پالٹی کے رکن مکیش چابلہ نے کہا کہ اس طرح تقریر نہیں ہو سکتی سپیکر صاحبہ دعا بھٹو کا مائک فوراں بند کروائیں دعا بھٹو کے شہر یہاں ہماری خواتین سے متعلق باتیں کرتے رہے ہیں اس وقت ان کے لیے ڈوب بندنے کا مقام نہیں تھا تحریک انصاف کے رکن فردوس شمیم نکوی نے کہا کہ آپ ابھی کی بات کریں جس پر مکیش چابلہ نے کہا کہ چپ کرو زیادہ ٹر ٹر نہ کرو ٹیپٹی سپیکر نے دعا بھٹو کا مائک بند کیا تو پی ٹی آئی ارکان نے احتجاج شروع کر دیا جس پر مکیش چابلہ نے کہا کہ ان کی مرد عراقین سے درخواست ہے کہ یہ ایسی حرکتیں نہ کریں یہ دھمکی نہ دیں کہ تقریر نہیں کرنے دیں گے دیکھتا ہوں یہ کیسے تقریر نہیں کرنے دیں گے ایک موقع پر پیپس پالٹی کی رکن شرمیلہ پاروکی نے دعا بھٹو کی تقریر کے دوران بولنے کی کوشش کی دوست پر دعا بھٹو نے کہا کہ اس بکری کو چپ کروائیں اجلاس کے دوران پیپس پالٹی کے رکن کلسوم چانڈیو اور پی ٹی آئی کے رکن دعا بھٹو میں بھی نوک جھونک ہوئی کلسوم چانڈیو نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی بیٹی ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھائے آج یہ اجرک کی بات کرتی ہے کل ٹی بی پر ڈانس کرتی تھی موسیقی